ہاں منشیات کا تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے وہاں گاروبار ہوتا ہے یہ کیسے منشیات بکتی ہے کون لے کے آتا ہے کون بیجتا ہے جب پہلے دن کوئی بندہ جاتا ہے جیل میں تو جاتے ہی جو ہے وہ اسے جاڑو پکڑا دیا جاتا ہے اسے کہتے ہیں کہ جاڑو پکڑ لیں ہاں جاڑو یہی حقیقت ہے ہاں حقیقت ہے یہ میں خود وہاں کرتا ہوں یہ کام کیا وجہ مطلب امیر سے کیوں نہیں کام کرواتے وہ کوئی پیسے دیتا ہے رشوت دیتا کیا کرتا ہے رشوت ہی لیتے ہیں صاحب جیل میں چلتی رشوت ہے رشوت کوئی آئے تو جیل چلتی نہیں ہے اسلام علیکم ناظرین لاہور فورٹی ٹو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ملکورن شہدار ناظرین میرے ساتھ اس وقت ایک ایسا نوجوان موجود ہے جو ابھی ابھی جیل سے رہاک ہو کر آیا ہے اس سے جانتے ہیں کہ وہ جیل میں کیسی زندگی گزار رہے ہیں باہر کی زندگی اور جیل کی زندگی میں کیسا فرق اس سے میں سوچ گیا اسلام علیکم کیا نام ہے آپ ذلکر نائن ذلکر نائن مجھے یہ بتاؤ کہ آپ کس کیس میں اندر گئے میرے اوپر گھر والوں نے شراب ڈلوائی اسی سال چلیٹرز کے کیس میں میں اندر رہا ہوں گھر والوں نے خود ڈلوائی تھی تنگ کرتے تھے آپ گھر والوں گھر والے چاہتے تھے کہ آپ اندر جاؤ گے یہ اندر انہوں نے بیجا تھا کہ چار ماہ کے بعد وہ مجھے نکروا لیا اور چار ماہ کے بعد انہوں نے مجھے نکروا لیا جب آپ جیل میں گئے تھے جب آپ کا پہلا دن تھا جیل میں انٹر ہونے لگے تھے تو کیا صورتحال تھی کیسے اندر داخلہ ہوتا ہے کیا طریقہ کار یہ سارا جب اندر داخلہ ہوتا ہے پہلے دن تو یہ ہی تھا کہ پتہ نہیں میں کسی حضاب کے اندر آ گیا ہوں لیکن یہ ہے کہ میرے جیسے جو لوگ ہیں وہ تو اچھا ہی ہو گئے کہ کسی کا ساتھ یہ کام اتنا ہو جائے گا اور بچ کی آ جائے گا لیکن جو جیل کی صورتحال ہے وہ بہت زیادہ حراب ہے جیل جو گریب لوگوں کے لیے نہیں ہے وہ صرف امیر تمیر لوگوں کے لیے جیل ہے کیا مطلب گریب لوگ کیسے مطلب گریب کو کیا پروٹکول دیا جاتا ہے اور امیر کو کیسے پروٹکول دیا جاتا ہے امیر لوگ ہے جو اگر انہوں نے کوئی کام کروانا ہے ٹھیک ہے وہ پیسے کے ذریعے کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو جو گریب ہو تو جیل کے کام ہی نہیں ختم ہوتے اتنا زیادہ کام دے دیتے ہیں کہ وہ کام ختم کر ہی نہیں سکتے کیا کام دیتے ہیں مطلب گریب سے کیا کام کرواتے ہیں اور امیر سے کیسا کام کرواتے ہیں امیر سے تو کوئی کام نہیں کرواتے وہ تو کام لیتی ہی ہیں ان سے صرف کیا وجہ مطلب امیر سے کیوں نہیں کام کرواتے ہیں وہ کوئی پیسے دیتا ہے رشوت دیتا ہے کیا کرتا ہے رشوت ہی لیتے ہیں صاحب جیل میں چلتی رشوت ہے اور جیل چلتی نہیں ہے کھانے پینے کہا جو ہے وہ ہے کہ صبح ساڑھے پانچ بچے اٹھا دیتے ہیں اور صبح کا ناشتہ چائی کے ساتھ ایک ٹکی دے دیتے ہیں پھر بعد میں ساڑھے بارہ بجے کے دوران وہ دو روٹی دیتے ہیں ٹھیک ہے روٹی اتنی وزنی ہوتی ہے یا کہ کچھی روٹی ہوتی ہے سالن بھی کچھا ہوتا ہے جب آپ کہہ رہے کہ روٹی اور سالن جو ہے وہ کھانا کھانے کے قابل نہیں ہوتا جب دورا آتا ہے ڈسٹک سیشن یا کوئی گورنمنٹ کے اعلیٰ افران آتے ہیں وہاں پر فوٹو سیشن میں تو بڑا بتایا جاتا ہے کہ بڑا اچھا دورا ہے کھانے کا انتظام بڑا اچھا ہے کھانے کو چیک کیا جاتا ہے آفیسرز آتے ہیں وہ کھانے کو چیک کرتے ہیں تو جب وہ چیک کرتے ہیں تو آپ لوگوں سے نہیں پوچھتے ہیں آتے ہیں پوچھتے ہیں لیکن پھر میں جھوڑ بولنا پڑتا چلے جاتے ہیں ٹھیک ہے بعد میں پیچھے جس نے اگر سوال کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ بہت زیادہ برا سلوک ہوتا ہے کیا برا سلوک کرتے ہیں کہ آپ لوگوں نے اگر میں نے اگر شکایر کر دیا اس کی مثلا اپنے چارج کی ٹھیک ہے تو اگر وہ دورا وہ کر کے وہ اگر تھوڑی بہت ہی انہیں چارپیٹر کر کے وہ تو چلے جائیں گے بعد میں اگر جس میں سوال کیا ہوتا ہے اس کے لئے بہت بڑی نصیبت بن جاتی ہے اسے مطلب ٹورچر کرتے ہیں اسے مارتے ہیں یہ بھی سننے میں آئے کہ جب پہلے جب پہلے دن کوئی بندہ جاتا ہے جیل میں تو جاتے ہی جو ہے وہ اسے جارو پکڑا دیا جاتا ہے اسے کہتے ہیں کہ جارو پکڑ لیں ہاں جارو یہ حقیقت ہے ہاں حقیقت ہے یہ میں خود وہاں کرتا رہا ہوں یہ کام میں ہے یہ آپ حوالاتی تھے آپ قیدی تو نہیں تھے نا نہیں تھا لیکن حوالاتی تھا پھر حوالاتی کو کسی قسم کی وہ کام کی اجازت نہیں ہے اور نہ ہی کروانا یہ ہمارا لا ہے ہمارا قانون ہے قیدی کو قیدی بھی اس قیدی کو کام کروایا جاتا ہے جو مشقت ہوتا ہے اس سے مشقت لی جاتی ہے لیکن ہر کسی سے لیتے ہیں اگر حافظ قرآن بھی آ جاتا ہے نا ماں پر پانچ وقت کا نمازی بھی اسے بھی ماں بین کے گال دے کر وہ وہاں کام کروائیں گے مجھے یہ بتاؤ ذلکر نین کہ جب آپ اندر گئے تھے تو آپ نے بھی دیکھا یہ سننے میں آتا ہے کہ اندر منشیات فروشی جوا ہوتا ہے ہر کام جو جتنے بھی برے کام ہیں وہ اندر ہوتے ہیں کیا یہ صداقت ہے اس میں میں اگر ذلوے کا تو میں نےنیی لیکن سنا میںن ضرور تھا یہ ٹھیک ہے دیکھا نہیں میں نے Veteranter کا تو میں اپنی آنگوں سے T formation faced مہانغار و بار ہوتا ہے یہ کیسے مانشیات بکتی ہے کون لے کے آتا ہے کون ویسٹا ہے یہ انچارج جو اٹھے ہیں یہ خود لے کے آتے ہیں یہ خود لے کے آتے ہیں ہاں اپنی اپنی بارگوں میں یہ خود اپنے آنگوں سے لے کے آنگے دیتے ہیں منت یہ خود ہی لے کے آتے ہیں اور خود ہی بیجتے ہیں آگے جو حوالاتی ہوتے ہیں جو قیدی ہوتے ہیں اور جو کام کر رہے ہوتے ہیں ان لوگوں کے ہاتھ سے یہ بگاتے ہیں کہ اگر وہ کبھی کسی کو باہر ادھر بلاگ میں کچھ چیز لینے کے لیے بیج دیا چیز لینے کے بانے وہاں پر جاکوں لوگوں نے یہ چیز آپ کو بھی کبھی آفر ہوئی تھی بیجنے کے آفر تو نہیں ہوئی لیکن یہ ہے کہ میں نے جو میرے دوست تھے نا وہ لیتے تھے خریدتے تھے آہا تو وہ لے کے وہاں پر نشاہ کرتے تھے پہلے اس سے پہلے میں گیا تو مجھے نہیں یہ چیز بتاؤ کہ وہاں پر سونے کے کیا طریقے کار رہے ہیں تو بہت زیادہ خراب ہے نا وہاں پر یہ میں گزارش کروں گا کہ وہاں کے جو مثلا کے گرمی کی وجہ سے میں ان سے یہ رگویسٹ کروں گا وزیراعلا بنجاب شبا شریف کے ساتھ کہ یہ جو غریب لوگوں کے وزیراعظم ان لوگوں سے میں رگویسٹ کرتا ہوں کہ ان گریب لوگوں کا جو آکے ان لوگوں کو ملنا چاہیے نہیں جب یہ لوگ جاتے ہیں جیلوں میں انہیں تو فل پروٹوکل دیا جاتا ہوں انہیں کیا لگے آپ چاہے زمین پر سوئیں یا آپ جہاں پر مرضی سوئیں ان کو تو کچھ بھی ضرور کا ہوگی بس یہی بات ہے نا کہ پھر بھی آپ کہنا چاہو گے ہاں پھر بھی میں انہوں نے یہ چیز کہنا چاہوں گا کہ ہزارہ ان لوگوں پر تر سکھایا جاتا ہے کہ بہت زیادہ نا عذیت سہتے ہیں معلوم اور یہ لوگ بہت زیادہ عذیت سہتے ہیں مجھے یہ بتاؤ کہ جو بندہ باہر ایک دوسرے کی بات کو برداشت نہیں کرتا انا میں آ جاتا ہے کہ ہاں یہ ہے کون مجھے بات کرنے والا جب لڑائی جگڑا ہو جاتا ہے بات جلوں تک چلی جاتی ہے ایک دوسرے کو گرفتار کروا دیا جاتا ہے تب یہ لوگ سارا کچھ پرداشت کرتے ہیں لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں میں یہی پیغام دینا چاہتا کہ یہاں پرداشت کر لیں وہ تو اچھی ہیں ان لوگوں کے لیے اگر وہاں پہ جائیں گا وہاں پہ تو سو کتنے ازانوں کی دداز میں کہتے ہیں اور حوال آتی ہوتے ہیں دیکھتے ہیں پھر ہاتھ میں وہ جاڑو بھی پکڑوائیں گے اور سر پہ کھلو گے بری گاری دیں گے کہ دل کرے گا کہ اسے میں ابھی ختم کرتا ہوں لیکن وہاں پر تو وہ ایسے اسے دیکھے گا اسے کے ساتھ ایدھر تو بندہ مار دیں گے چھوٹی اسی بات کی پیچھے ایک جو سیل ہوتا ہے ایک بارک ہوتی ہے اس میں کتنے کہہ دی ہوتے ہیں اس میں تقریباً ہوتے ہیں پچاس ساٹھ کہہ دی ہوتے ہیں ایک بارک میں ایک سیل میں پچاس کہتی ہوتے ہیں یہ کتنے ہوتے ہیں آمین سامینے چکی بنی ہوتے ہیں وہاں پہ پانچ پانچ بند ہوتے ہیں اور بیس بیس ایسے چکی بنی ہوتے ہیں چھوٹے لڑکے لیادہ ہوتے ہیں بڑے لیادہ ہوتے ہیں تو عورتوں کا الگ سے سیل ہے مردوں کے لیادہ ہے بچوں کے جو وہ لید ہے بچوں کے سکول ان کا لید ہے وہاں پر پریبی تلیم بھی دی جاتی ہے اگر کوئی جیل میں کوئی غریب آدمی بیمار ہو جاتا ہے تو اسے بھی جو جیل کا ہسپیٹل ہے وہاں پر منتقل کیا جاتا ہے کہ وہ صرف امیروں کے لیے ان کے لیے وہاں پر بیٹ مختص کیے گئے وہ یہ ہے کہ نا جیسے کہ ان لوگوں کو ٹریننگ نہیں ملی ہوتی کہ کسی ملزم کے ساتھ ایسے پیش آنا ہے مثلا کہ پیش تو ایسی ہی آتے ہیں ان کے ساتھ برا پیش ہی آتے ہیں لیکن یہ ہے کہ پروٹوکول کے ساتھ سے وہ نہیں دیکھیں گے وہ اپنی مرضی سے اسے جو غریب لوگ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ سننے میں آتا ہے کہ جو اچھی فیملی سے بلاؤں کرتے ہیں جو انہیں رشوت دیتے ہیں جو کرپٹ اوفیسرز ہیں جیل میں انہیں رشوت دے کے ڈاکٹر سے مل ملا کر کے وہاں پر اچھے خاصے بندے کو ایڈمیٹ کر دیا جاتا ہے اس کے لیے ایک بیٹ مختص کر دیا جاتا ہے اگر کوئی غریب حوالاتی غریب جو جیل میں ہوتا ہے جو پیسے نہیں پی کر سکتا لیکن اس کی طبیعت اتنی خراب ہوتی ہے کہ وہ ہسپیٹل میں رہنا چاہتا ہے وہ ہسپیٹل کے بغیر اگر اسے ہسپیٹل آئیز نہیں کیا جائے گا تو وہ مر جائے گا کیا اسے ہسپیٹل میں پھر رکھا جاتا ہے یا اسے واپس اس کے سیل میں ویجا جاتا ہے وہ بہت مجبوری سے صرف دو دن رکھیں گے اگر زیادہ اس کی حال اثرات بنا صرف دو دن رکھیں گے اس کے بعد وہ لوگوں نے نا آرسی بنائی ہویا ادھر ہی اسپیٹل کے اندر ہی لیکن لیٹنا انہوں نے زمین پر ہی ہے زمین پر لیٹانا بیٹ صرف عمراء کے لیے ہیں امیر لوگوں کے لیے ہمارے پاکستان میں صرف عمراء کی حکومت ہے جو شرفہ بنتے ہیں صرف انہیں کی حکومت ہے غریب لوگوں کو کچھ نہیں ہے بس غریب لوگوں کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے بس میر لوگوں کے لیے جیل ہی ہے ٹھیک ہے اگر دیکھا جائے یہ لوگ آپ جیل سے آئے ہو آپ کیا محسوس کرتے ہو واپس جیل میں جانا پسند کرتے ہو کہ آپ صدر گئے ہو کہ آپ کے والدین جو آپ سے تنگ اللہ تعالیٰ کہا کہ میں بچ گیا ہوں اس کام سے جو بھی ہے اب سب کچھ میں نے چھوڑ دیا ہے جی ناظرین آپ نے اس نوجوان کی بات سنی اس کا کہنا ہے کہ پاکستان میں صرف جو عمراء ہیں جو ہمارے شرفہ بنتے ہیں صرف ان کے لیے پروٹوکول ہے اور یہ بعد حقیقت بھی ہے ان کے لیے تو عدالتیں بارہ بجے بھی لکا دی جاتی ہیں لیکن غریب آدمی اپیلوں کے لیے جیلوں میں سالوں سال دکے کھاتے رہتے ہیں جیلوں میں پستے ہیں جیل کی چکیاں پسنے پہ انہیں مجبور کر دیا جاتا ہے وہاں پر کسی کو جھاڑو لگانے پہ مجبور کیا جاتا ہے صرف اسی کی زندگی ہے جو وہاں پر روپیہ پیسہ مل کر ان کی منشیات کو فروخت کرے ان کے کاروبار کو بڑھائے ان کے پیسے کو بڑھائے صرف انہیں ہی پروٹوکول دیا جائے گا دوسرے کسی عام بندے کو کسی عام چہری کو کسی عام پاکستانی کو پروٹوکول نہیں دیا جاتا اس کے علاوہ ذلکر نین کا کہنا تھا کہ جو لوگ یہاں پر کسی کی بات کو برداشت نہیں کرتے لیکن وہاں پر جا کے سارا کچھ برداشت کرتے ہیں وہاں پر اپنی انا کو بھی پردہ ڈال دیا جاتا ہے وہاں پر گھالیاں بھی سنتے ہیں بلکہ وہاں پر آنکھ اوپر کرنے کی ان کی ہمن نہیں ہوتی ایسے نوجوانوں کو پہلے سے ہی سوچنا چاہیے کہ ہم میں صبر و تحمل ٹورنرنس ہم میں پیدا ہونی چاہیے اگر ہم صبر و تحمل سے کام لیں گے تو انشاءاللہ ہماری زندگی بھی بہتر گزرے گی اور آگے کے بھی ہم امتحانات میں اچھے طریقے سے پاس ہوں گے اسے کے ساتھ آپ نے میزبان ملک ورم شہزاد کو اجازت دیجئے اور دیکھتے رہیے لاہور پوٹی ٹو خلانے کے بعد